اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کو میں بہت اہم باتیں بتانے لگا ہوں جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے خاص طور پر یہ پروگرام بچوں کے لیے ہے اور بچی اگر دیکھیں تو وہ بہت ہوش ہوں گے کیونکہ ان کے نالج میں اضافہ ہوگا اور بہت یہ آسان یہ سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے اب آپ سے کوئی اگر پوچھے کہ جنوری کا مہینہ تھرٹی ون کا ہوتا ہے کہ تھرٹی دیز کا ہوتا ہے تو آپ کو بات اہو یاد رہے گا بات اہو نہیں یاد رہے گا اپرل کا مہینہ کوئی پوچھے کتنے دن کا ہوتا ہے تھرٹی ون یا تھرٹی تو آپ بھول جائیں گے آپ یاد کرنے ہیں یاد تھرٹی ون تھرٹی اپنی ایزن میں آ رہا پھر آپ شروع سے حساب لگائیں گے کہ جنوری کا تھرٹی ون کا تھا تو فروری کا ٹونٹی نائن کا یہ ٹونٹی ایٹ کا تو مارچ کا ہو گیا تھرٹی ون کا یہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا آپ نے اپنے ہاتھ کے اس طرح مٹھی بنا لینی ہے مٹھی کو اس طرح کرنا ہے اب مٹھی میں دیکھیں یہ انگریوں کی جو ہڈی ہے اس کو آپ نے کرنا ہے یہ ہڈی جو ہے تھرٹی ون کی ہے اور جو یہ درمیان میں خالی جگہ ہے یہ تھرٹی کی ہوتی ہے لیکن آپ سب کو پتا ہے فروری کا جو مہینہ ہے ٹونٹی ایٹ یا ٹونٹی نائن کا ہوتا ہے باہی مہینے تھرٹی یا تھرٹی ون کی ہوتے ہیں اب جنوری جنوری ادھر آپ مانگ نہیں رکھیں تھرٹی ون فروری ٹونٹی ایٹ ٹونٹی نائن اب یہ ادھر مارچ کر دیں یہ ہڈی مارچ تھرٹی ون اور یہ اپرل تھرٹی مائی تھرٹی ون اور جون تھرٹی جولائی تھرٹی ون جولائی کے بعد پھر ادھر آئے گئے یہ اگاس تھرٹی جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون جولائی جولائی کے بعد پھر اگاس اگاس تھرٹی ون پھر تھرٹی ستمبر پھر اکتوبر تھرٹی ون نومبر تھرٹی اور دسمبر تھرٹی ون اس لئے آپ نے اس طرح کرنا ہے جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون جولائی اس طرح آپ نے کرنا ہے اس طرح آپ کو پہ چلے کون سا مہینہ تھرٹی کا ہے کون سا تھرٹی ون کا ہے تو یہ سب سے ایزی ہے آپ کا دیکھیں اس طرح کوئی بھی پوچھیں آپ خوراً بتا سکتے ہیں کون سا مہینہ تھرٹی کے کون سا تھرٹی ون ہمارا پرگرام آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں اور کمیٹس کریں شکریہ اللہ حافظ